بسم اللہ الرحمن الرحیم میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو غور سے سنیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اسناف نصر میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں اس میں دستان، ناول، افسانہ، ڈراما، سفرنامہ، رپورتاش، مکالہ، انشایہ، ہاکا، آپ بھی تھی تو میں آج آپ لوگوں کو اس کی تعارف، تاریخ، تاریخ اور ان میں جو فرق پائی جاتا ہے وہ میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گی تو سب سے پہلے ہم دستان کی تعریف کریں گے کہ دستان کیا چیز ہے دستان ایک ایسا نصری قصہ ہوتا ہے جس میں بادشاہ، شہزادیوں، وزیروں، جادگروں، جنوں بوتوں اور اس قسم کے نقابل یقین واقعات، کہانیاں بیان کی جاتی ہیں دستان کی ابتداء دکن سے ہوئی اردو کی پہلی دستان میر عطا حسین خان تحسین کا نوترز مرسا ستر سو پچتر ہیں تو بچوں آپ لوگوں کو سمجھا گئی کہ دستان کس قسم کا قصہ ہوتا ہے اس میں ایک خیالی دنیا فرض کرے ایک خیالی دنیا اس پر پائی جاتی ہیں جو یہ کہانی مختلف قسم کی ہوتی ہیں اس میں جادگر کی کہانی، بادشاہ، جنوں ایک تصوراتی کہانی جو ہوتی ہیں اس کو ہم دستان کا نام دیتے ہیں تو اب جو دوسرے نمبر پہ ہیں وہ ہیں ناول تو ناول کی طریف، ناول کا لفظ ناول جو ہے یہ لتینی لفظ سے ماحوس ہے جس کے مطلب ہے کوئی انوکی یا نئی چیز ناول میں انسانی زندگی کے حالات، وقیات، حدثات کا ذکر آسان الفاظ میں ہوتا ہے اس میں دستان کے بر ایک حقیقت کا رمجہ لگتا ہے یعنی کہ دستان میں تو ایک خیالی دنیا پائی جاتی ہیں جبکہ ناول حقیقت پر مبنی ہوتا ہے ناول انگریزی سے اردو میں آیا ہے سب سے پہلا ناول اردو میں ڈپٹی نظیر احمد کا مرت الاروس ہے جو کہ اٹھارہ سو انتر میں لکھا گیا ابن الوقت، فردوس بری، امرائے جان وغیرہ جو ہیں یہ مشہور ناول ہیں تو اب تیسرے نمبر پہ کیا چیز آتا ہے تیسرے نمبر پہ آتا ہے افسانہ اب افسانہ کیا چیز ہے تو افسانہ کی مختصر تعریف ہم اس طرح کریں گے کہ افسانہ کا مطلب تو ایک طرح سے ہے جھوٹ اور منگرد قصہ یا منگرد کہانی لیکن عدوی استعلا میں افسانہ وہ محتصر فکری دستان ہوتا ہے جس میں ایک واقعہ یا کسی ایک کردار پر رشنی ڈالی گئی ہو اور یعنی کہ زندگی کی کسی ایک پہلو کی اکاسی کردی ہوا یلدرم کا پہلا افسانہ انیس سو تین میں شائع ہوا تھا اور سجاد حیدر یلدرم اردو افسانہ کے بانی ہے یعنی کہ افتدار اس سے بھی لیکن بعض لوگوں کا یہ بھی حیال ہے کہ پریم چند کو افسانے کا بانی کہا جاتا ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے پریم چند کا پہلا افسانہ انیس سو چھے یا انیس سو سات کو شائع ہوا تھا جب سے اس سے پہلے سن انیس سو تین میں یلدرم کا افسانہ شائع ہوا تھا تو لہٰذا سجاد حیدر یلدرم کا پہلا افسانہ انیس سو تین کو جو شائع ہوا اس سے ہم سجاد حیدر یلدرم کو اردو افسانہ کے بانی قرار پاتے ہیں اب چوتے نمبر پہ جو آتا ہے وہ ہیں ڈراما اب ڈراما کیا چیز ہے ڈراما ڈراما یونانی لفظ ڈراؤ سے نکلائے ہیں ڈراما کا لفظ جو ہے یہ ڈراؤ سے لکھ رہے ہیں جس کی معنی ہے یعنی کہ کچھ کر کے دکھانا ڈراما ایک نکالی ہے یعنی کہ نکل کرنا ڈراما کرنا جو حرکت عمل اور تقریب یعنی مقالمہ کے وسیلے سے کی جاتی ہیں اردو کا پہلا ڈراما آہا حسن امانت لکھ نہیں کا ہے مشہور ڈراما نگاروں میں جن جن مصنفوں کے نام آتے ہیں ان میں آہا حشر مرزا دیب بانو کتسیہ شوقت صدیقی حسینہ مہین بغیرہ ہیں اب ہے پانچوے نمبر پر سفر ناما سفر ناما کیا کیا ہے سفر ناما سفر ناما وہ سنفِ عدب ہے جس میں کوئی شخص اپنی سفر کی رداد بیان کرتا ہے اس میں وہ اپنے ذاتی تجربات کے ساتھ مختلف علاقوں اور ملکوں کے حالات کا تفصیلی جائزہ لیتا ہے اردو کا پہلا ہوا سفر ناما اجائبات فرنس سن 1847 یوسف خان کمبل پوشنلے کا یعنی کہ سفر نامے سے ہم یہی مراد لیتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی سفر پر جاتا ہے تو وہ وہاں کے حالات وہاں کے رہنس اور تہذیب یہ سب وہ کلم بند کر دیتا ہے اور اس کو ایک کتابی شکل دے دیتا ہے اسے ہم سفر ناما کہتے ہیں اب ہے چھٹے نمبر پر ہیں رپورتاش رپورتاش کیا چیز ہے رپورتاش فرانسی لفظ سے بنا ہے اور اس کا مطلب ہے رپورٹ تو اس لئے میں کسی واقعی حالت یا جلسے مشاعر کی رپورٹ کو عدبیت کے ساتھ بیان کرنے کا نام رپورتاش ہے اس میں واقع نگار اپنے مشاہدات اور تحصیرات پیش کرتا ہے اردو کا پہلے رپورتاش پودے کرشن چندر کا لکھا ہوا ہے یعنی کہ سفر ناما جو ہیں وہ بھی رپورتاش کی ایک شکل ہے کسی واقعی کسی حالت یا کسی جلسے کسی آنگ کو دیکھا کسی جگہ کا آنگ کو دیکھا حال بیان کرنا جو ہیں یہ رپورتاش کہلاتا ہے پھر ہیں ساتھے نمبر پر مقالہ 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 کی لغمیں معنی ہیں بات یا گفتگو استلام کسی خاص موضوع پر علمی و تحقیقی انداز میں تحریری اظہار حیال کو مقالہ کہتے ہیں مقالہ مضمون سے مختلف ہوتا ہے مضمون مختصر یک پیلو تشنگی والا ہر جیت کا حامل ہوتا ہے جبکہ مقالہ نسبتاً ترویل کثیر پیلو اور ٹوز ہوتا ہے اس میں گہرائی اور دقلیت پائی جاتے ہیں شبلی نمانی سعید سلمان ندوی ابو کلام ازاد اور ابو علی بہترین مقالہ نگار ہیں پھر ہیں آٹھ پہ نمبر پہ انشایہ 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 کے معنی ہے پائدہ کرنا یہ وہ صنف ہیں جس میں مصنف اپنے ذاتی تاثرات اور انفرادی تجربات پٹاکلیفی کے ساتھ پیش کرتا ہے اس کا بانی فرانسی مفقر مانتین مانتین سمجھا جاتا ہے اردو میں انشایہ کی بہترین مثال سجاد حیدر یلدرم کا مضمون مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ ہیں مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ ہیں ڈاکٹر وزیراہ کے انشایہوں کا مجموعہ خیال پارے سن 1960 ہیں اور یہ اردو انشایہوں کا سب سے پہلا مجموعہ ہیں پھر ہیں نوے نمبر پر ہاکا ہاکا ایک ایسی تحریر ہے جس میں کسی شخصیت کی تصویر الفاظ میں کینچی جاتی ہے ہاکا کا لغوی معنی ابتدائی نقشہ دانچہ اتارنا ہے گوئے یہ کسی شخصیت کی تأثیر پیش کرتا ہے مرزا فرحت اللہ بیک اردو کے پہلے ہاکا نگار ہیں نظیر احمد کی کہانی پول والوں کی سیر اور دلی کا یدگار مشاعرہ ان کے حبصورت ہاکے ہیں یعنی کہ جب ہم کسی جگہ کسی شخصیت کی تصویر کو الفاظ میں بیان کرے الفاظ میں کینچے اس کو ہاکا کہا جاتا ہے پھر ہیں دسوے نمبر پر سوانہ اس میں کسی فرد کے حالات زندگی اور شخصی کرنا میں اس کی پیدائش سے لے کر وفات تک بیان کی جاتے ہیں اردو میں حیات سعودی الطاف حسین حالی کی پہلی سوانے عمری ہیں پھر ہیں گیارہ نمبر پر جو ہیں وہ ہیں آب بیٹی آب بیٹی آب بیٹی وہ سنف ہیں جس میں کوئی شخص اپنی زندگی کے احوال حالات وقیات بیان کرتا ہے مولانا جفر مولانا محمد جفر تا کی آب بیٹی طبارح عجیب عرف کالا پانی دستان غدر یہ سب جو ہیں یہ مشہور آب بیٹیاں ہیں آب بیٹی جو آپ پہ گزری ہو یا کسی شخص پہ جو حالات وقیات گزرے ہو اس کو الفاظ میں کینچ کر بیان کرنا آب بیٹی کہلاتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی